بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہی الگ نیوز کو بھی بیل آئیکن پریس کیجئے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمیٹ کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اب آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے سرفراز سخی صاحب کی کچھ الفاظ رکھنا چاہوں گا سرفراز سخی صاحب کہتے ہیں نہیں اٹھو گے نہیں اٹھو گے تو روند دیں گے تمہارے سپنے تمہارے جذبے تمہاری ہستی تمہارے اپنے لطار دیں گے تمہاری جنت تمہاری عزت تمہارے آگے انہیں خبر ہے درے ہوئے ہیں انہیں خبر ہے درے ہوئے ہیں ہم اپنے اپنے ہی مسلکوں سے انہیں پتا ہے نہیں ہے ہمت کہ لڑ سکیں گے ہم آفتوں سے سمیں ابھی بھی ہمارے حق میں ہماری خاطر رکا ہوا ہے سمیں ابھی بھی ہمارے حق میں ہماری خاطر رکا ہوا ہے ابھی بھی پھلدار ہے اخوت یہ پیڑ ابھی جھکا ہوا ہے انہیں بتاؤ تمہاری چالیں تمہاری سوچیں الٹ رہے ہیں انہیں دکھاؤ کہ ظلمتوں کے تمہارے سائے سمٹ رہے ہیں تمہاری جرت تمہارے بچوں کے قہقہوں کی امین ہوگی یہی نوازے گی وہ زمین جو حسین طرح سے حسین ہوگی یہ سرفرہ سخی صاحب کا پیغام اب کن حالات میں یہ پیغام آپ تک دیا ہے کن حالات میں ہم یہ بات کرنے پر مجبور ہیں کن حالات میں یہ سچویشن ہمارے سامنے ہے اس کی ایک جھلک پورے پاکستان سے آج اور یہ تمام تر خبریں نہیں ہیں ہو بھی نہیں سکتی میں سترہ اٹھارہ منٹ بیس منٹ آپ کے سامنے یہ پکچر رکھ دوں گا بول لوں گا اس سے زیادہ نہ میں بول پاؤں گا اور اس میں بھی جتنا بول رہا ہوں اس سے زیادہ نہ میں بول پاؤں گا اس سے زیادہ نہ آپ سن پائیں گے تو بہرحال اس پکچر کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے ضرور رکھ رہی ہیں دیکھئے پہلی خبر وزیر آباد سے ہے تحریک انصاف کی رہنما محمد احمد چٹھا سیاسی خاندان کے چشموں چراغ محمد احمد چٹھا کے کاغذات نامزد کی چھین لیے گئے وزیر آباد یہی پر پاکستان دریق انصاف پنجاب میں ورکرز کنونشن کرنے کا ارادہ رکھتی ہے پھر دوسری خبر چکوال سے ہلکہ ہے پی پی بائیس کاغذات نامزد کی جمع کر آتے ہوئے تحریک انصاف کے ملک اختر شہباز ریٹرننگ آفس سے گرفتار ہو گئے پھر اس کے بعد تیسری خبر ہے ویہاڑی سے جنوبی پنجاب ریٹرننگ آفسر کے حکم پر حلقہ پی پی دوسو چونتیس کے امیدوار زاہد اقبال چودری کے کاغذات نامزد کی جمع کروانے کیلئے جانے والے وہ خود نہیں ان کے کاغذات نامزد کی جمع کروانے کیلئے جانے والے حماد رضا جٹ ایڈوکیٹ کو پولیس نے گرفتار کر لیا کس کے حکم پر ریٹرننگ آفسر کے حکم پر یہی درخواست لے کر تو امیر نیازی صاحب لاہور ہائی کورٹ گئے تھے لاہور ہائی کورٹ نے سن لی تھی یہ درخواست اور کہا تھا کہ کیسے کیسے شفاف الیکشن ہو پائیں گے چیف جسٹس نے کہا الیکشن اور جمہوریت کا پروسس ڈی ریل کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ کہا گیا تھا اب اسی ریٹرننگ آفسر نے جو حماد رضا جٹ صاحب ہیں ان کو گرفتار کروا دیا اور زاہد اقبال چودری کے کاغذات نامزدگی کی فائل پولس اپنے ساتھ لے گئی پھر آجائیے گجرانوالا پی پی باسٹ اچھا جو ہم جنوبی پنجاب کی بات کر رہے ہیں وہاں تو پاکستان مسلم لیگ نون نے ایسے کر کے سب یونگر کے سینے سے لگا لیا تو وہاں تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو بھی تگڑا تھا گیا نا لیکن پھر وہاں پر بھی یہ ہو رہا ہے گجرانوالا اور گجرانوالا تو میاں نواز شریف کا لاہور سے بھی زیادہ سٹرانگ ہولڈ کہا جاتا تھا گجرانوالا پی پی باسٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے چودری محمد علی ان کے کاغذات نامزدگی کو آرو آفس کے باہر وکلا سے لے کر پھار دیا گیا نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری اس کے بعد سیال کوٹ یہاں ریٹرننگ آفسر کے حکم پر پولس نے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے پہنچنے والے پاکستان تحریک انصاف کے سابق ٹکٹ ہولڈر چودری منور علی کے بیٹے حیدر علی کو آرو کے دفتر سے کر لیا گرفتار یہ سیالگوڑ میں خاجہ آسف صاحب کے شہر میں وہاں پر ہوا ہے پھر میاں والی این اے نواسی لاہور این اے سو بائیس سے کاغذات نامزدگی لے کر عمر بودلا رائے محمد علی اخلاق چٹھا گیاڈیالہ جیل گئے رائے محمد علی دو پہر دو بجے جیل کے اندر چلے گئے اور اس کے بعد عمر بودلا اور اخلاق چٹھا باہر گاڑی میں ان کا انتظار کرنے لگے ان لوگوں کو اندر نہیں جانے دی گیا دو پہر دو بجے رائے محمد علی اندر گئے تھے اور کچھ چھ بجے کے آس پاس رائے محمد علی باہر آنے میں کامیاب ہوئے ان کو وہاں بلا وجہ بٹھا کے رکھا گیا یہ ہوا تھا پھر سیالگوڑ کا میں نے آپ کو حال بتا دیا میجر تاہیر صادق اٹک یہاں ایمان تاہیر صاحبہ زین علی ہم بیشات اور ان کے تاہیر صادق کی جو اہلیاں ہیں ان کے کاغذات تیار تھے رات کو ان کی ٹیم کے جو ممبریں بلال ان کو ان کی والدہ کے سامنے تشدد کر کے ان کے کاغذات نامزد کی چھین لیے گئے یہ میجر تاہیر صادق صاحب کی جو اہلیاں ہیں وہ اب بیان کر رہی ہیں تو سب کے ساتھ مسلسل کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اسی طرح سے میاں تاریخ ان کے وقلہ کاغذات نامزد کی جمع کرمانے گئے انہیں ستتر پولیس نے آرو آفس کے اندر جانے ہی نہیں دیا اور کہا کہ آپ پر مقدمات ہیں اور پولیس نے یہ فیصلہ سنایا کہ جب تک کوئی شخص سزا یافتہ ہو اسے الیکشن سے باہر رکھا جائے گا یہ پولیس وہاں پر فیصلہ سنا رہی ہے ایسے دھیروں لوگ ہیں دھیروں انگنت لوگ ہیں جنہوں نے ماضی میں جیل کے اندر رہتے ہوئے الیکشن لڑا ابھی یاسبین راشد صاحبہ کو جج صاحب نے کہا تھا کہ الیکشن تو جیل میں رہتے ہوئے بھی لڑا جا سکتا یعنی ہم آپ کی تاریخیں لمبی کر دیں تو کیا فرق پڑتا ہے جیلیں آسان سی چیز ہے رہیں اندر آپ ستر برس سے اوپر کی ہیں آپ کینسر پیشنٹ ہیں خاتون ہیں ایک بہت نامی گرامی ڈاکٹر ہیں جیل میں رہیں اندر حافظ آباد تحریک انصاف کے امیدوار شاکت بھٹی اور حیدر بھٹی کاغذات نامزد کی آرو آفیس کے باہر موجود ڈی ایس پی رانا قیسر جمیل انہوں نے چھین لیے آرو کا دفتر ڈی ایس پی صاحب نے بند کروا دیا مطلب آرو کا دفتر ڈی ایس پی صاحب نے بند کروا دیا وہاں پہ وکلا بیچارے احتجاج کرتے رہ گئے دنیا نیوز کی جو رپورٹر ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اینڈے ستتر میں میاں تاریخ محمود کے ساتھ بھی یہ ہوا ان کو کاغذات نامزد کی جمع نہیں کروانے دیے گئے اور یہاں سے امیدوار کونے مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک نامی گرامی شخصیت ہے بہت بڑا نام ہے میاں عواز شیف صاحب کو بڑے پسند ہیں اتا تارر صاحب تو ان کے پولٹیکل ہیوی ویڈ بھی ہوں جو اہم ترین عہدوں پر بھی رہے ہوں علاقے کے لوگوں پر ان کا اپنا ایک امپیکٹ ہوتا ہے تو اتا تارر صاحب جو ہیں ان کے سامنے جو تھا بندہ اس کے ساتھ یہ ہو چکی اب پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے دیکھئے پاکستان تحریک انصاف یہ سوچ رہی ہے کہ اگر انتخابات میں حصہ لینا ناممکن ہو جائے تب بھی لوگ پولنگ کے دن گھر نہ بیٹھیں یہ مختلف تجاویز ہیں یہ تجاویز ساری کی ساری سامنے رکھی جاتی ہیں ان تجاویز میں سے اچیویبل کیا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد بیسٹ ریزلٹ کہاں سے نکل سکتا ہے ان پر غور کیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک تجویز ہے کہ لوگ پولنگ اسٹیشنز جائیں اور جا کر بہت بڑی تعداد میں وہ تھپا لگائیں اور پچاس سے اسی فیصد ورڈ جو ہے وہ ضائع ہو جائے یعنی پاکستان تحریک انصاف والے نہ ہوں تو آپ دو تین تھپے مار دیں اب یہ غلط ہے اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میں بھی غلط کام کر رہا ہوں کیونکہ ورڈ تو ورڈ ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کون سا ٹھیک ہے مطلب مبشیر زیادی صاحب پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ جو آج کل کے نوجوان یہ بچے جو بتاتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو سب سے برا ہو رہا وہ کہتے تھے آپ لوگ تو تھے ہی نہیں وجود ہی نہیں رکھتے تھے ہمیں پتائے کہ کیا ہوتا تھا زیاء الحق کے دور میں ہم نے تو دیکھا ہے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہوتا تھا اب وہ مبشیر زیادی صاحب باقاعدہ طور پر اعلان کر چکے کہ میں غلط تھا کہ جو کچھ پاکستان میں آج ہو رہا ہے اس سے پہلے اس سے برا ہو چکا ہے وہ کہتے ہیں نہیں پاکستان میں آج کل جو ہو رہا ہے اس سے برا پہلے نہیں ہوا ابھی عثمان ڈار صاحب کی کھر پہ جو ہوا ہے تو اس کو دیکھ لیجئے ایسی دیگر مثالیں ہیں دھیروں مثالیں ہیں اور یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا حماد حضر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور حماد حضر صاحب اپنے ٹویٹ میں بتاتے ہیں کہ ایک بہت بڑے پولیس آفسر کے حوالے سے بات ہوئی انہوں نے کسی سے یہ کہا کہ یار یہ جب ریٹائر ہو جائے گا تو جو کچھ یہ کر رہے اس کے بعد یہ لوگوں کا سامنا کیسے کرے گا ریجیم چینج ہو جائے گی ریٹائر نہیں ہوگا آن جوب ہوگا تو تب بھی ریجیم چینج کے بعد یہ نئی حکومت اگر دوسری جماعت اقتدار میں آ گئی تو پھر یہ لوگ کیا کریں گے کیسے حالات کا سامنا کریں گے انہوں نے کہا سر جی وہ تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے اگر ایسا ہو گیا تو پھر اس نے پچھلے کو جرسے میں اتنا مال بنا لیا ہے کہ وہ سب سمیٹے گا اور سب سمیٹے گے پاکستان کو راہل گاندھی کی طرح کہے گا ٹا ٹا بائی بائی اللہ حافظ تو ختم ہو جائے گا تو یہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بقول حماد عزر صاحب کے لوگ یہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اب ان حالات میں دیکھئے جو پنجاب پولیس کو کرنا ہے خبر پختونخواہ پولیس کو کرنا ہے جو مختلف لوگوں کو کرنا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو کرنا ہے یعنی وہ یہ فیصلہ کر کے بیٹھ گئیں کہ ایسا الیکشن ہے تو ایسا ہی صحیح ایسے ہی جیت لیں گے یعنی مسلم لیگ نون تو اس وقت ایک ہتہنا کہ ہمیں بھی چار لوگوں میں جاتے ہوئے شرمندگی ہوگی کہ ہم کیسے جیتیں گے ایسے کیسے جیتیں گے تو وہ شرمندگی کو بھی بھلا چکے اور وہ تیار ہیں اس کی لئے بھی کہ ٹھیک ہے ایسے تو ایسی صحیح اینج دے فر اینجی صحیح مسلم لیگ نون یہ بھی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے آپ کو یاد ہے فرم بن ایفلک کی جس پہ وہ دوڑ رہا ہوتا ہے تو وہ آس پاس موجود جتنے لوگ دوڑتے ہیں اور ٹھائیں ایک کی ٹانگ پہ گولی دوسرے کو گولی پھر اتباران سے دوڑتے گولتے پرٹتا ہے تیسرے کو گولی آخر میں اکیلہ رہ جاتا ہے تو بھی وہ اگر نہیں دوڑ پاتا اکیلہ رہ جانے کے بعد وہ سامنے دو لوگ جو فنش لائن پہ ریبن لے کے کھڑے ہوتے وہ دو لوگ دوڑتے ہوتے اور ریبن اس کے اوپر مار کے وہ ریبن ٹوڑ جاتی ہے اور فنش لائن کراس ہو جاتی ہے تو فنش لائن ادھر آ جاتی ہے مسلم لیگ نون اس وقت اس طرح سے انتخاب جیتنے کے لیے تیار ہے یعنی میاں نواز شریف صاحب کی بریعت میں نے پہلے بھی آپسرس کیا تھا کہ نیاب کہہ رہا ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے تو پھر اس کے بعد کیا رہ گیا اب میاں صاحب یہ اگر انتخاب ایسے جیتنا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کسی بھی طرح سے نہیں ہوگی یعنی آج آپ ان کی جماعت کے لوگوں کو کاغذاتیں نامزد کی جمع کرانے دے ہی نہیں رہے عدالت انٹرٹین کر ہی نہیں رہی تو پھر وہ نہیں ہوں گے تو اس کے بعد آپ کہیں گے ہاں پاکستان تحریک انصاف نے پورے ملک سے کتنے کنڈیڈیٹس کھڑے کر دیئے پاکستان تحریک انصاف مقابلے میں کیا لے کر آگئی پاکستان تحریک انصاف کس مو سے بات کر رہی ہے ہم یہ دیکھ رہے ہوں گے مسلم لیگ نون کی طرف سے ہم یہ دیکھ رہے ہوں گے ہم نے یہ روئی یہ پہلے بھی دیکھیں مطلب مثال نہیں ہے ہمارے سامنے آج کے دن شرجیل انعام میمن صاحب نے یہ کہا ہے کہ جتنے سروی آ رہے ہیں ان تمام کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی ٹاپ پر ہے تمام سرویز میں پاکستان پیپلز پارٹی ٹاپ پر ہے یہ وہ کیفید ہو دیئے بندہ کہتا ہے حیرہ ہوں دل کو روں کے پیٹوں جگر کو میں مطلب کیسے کیسے کر لیتے اس سچویویشن میں میں آپ سے کہہ رہا تھا جو پنجاب پولیس کرے جو خیبر پختونخواہ پولیس کرے جو مسلم لیگ نون کرے دیگر لوگ کریں جو ادارے کریں جو بھی ہو وہ تو اپنا فیصلہ کر چکے کام کر رہے ہیں ایک فریق وہ ہو گئے جو پاکستان تحریک انصاف مخالف ہیں دوسرا فریق ہے پاکستان تحریک انصاف کی صورت میں جب یہ دو فریق آگر سامنے آ جائیں چیزیں یہاں تک آ جائیں تو پھر ضرورت کس کی ہوتی ہے ریفری کی ریفری کون ہوتا ہے ریفری ہوتا ہے جج عدالت ریفری ہوتی ہے جب عدالت ریفری بنتی تو پھر عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا یہ قائد قوانین ہیں یہ ذابطیں ہیں ان ذابطوں کے مطابق یہ مقابلہ ہوگا اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کون جیتے گا یہی فیصلہ کیا گیا تھا جب پاکستان تحریک انصاف نے اس روز قومی سملی میں بیٹھ کے کہہ دیا تھا کہ آئین کے آرٹیکل پانچ کے تحت یہ رولنگ سب کو غدار قرار دیتے ہوئے سائٹ پہ تو پھر عدالت آئی تھی عدالت نے فیصلہ دیا تھا عدالت کھلی تھی تمام جج صاحبان ملکہ چیف جسٹس کے گھر پر پہنچ گئے تھے اور وہاں سے نکل کر پہنچے تھے عدالت اور عدالت پہنچ کر انہوں نے فیصلہ دیا تھا اب بھی کس کو آنا ہے ان حالات میں ان حالات میں آنا ہے عدالت کو پاکستان کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ملاقات پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ہو یہ سب سادہ ضروری ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ملیں آئینے میں اپنا آپ دیکھیں اور سوچیں کہ آپ کون ہیں اور پھر آئینہ ان سے کہے کہ آپ چیف جسٹس پاکستان ہیں چیف کے بعد لفظ لگا ہوا ہے جسٹس تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس لفظ جسٹس کو دیکھیں اور جس ملک کے جس سرزمین کے وہ چیف جسٹس ہے اس سرزمین میں جسٹس ہے یا نہیں ہے اس کو دیکھیں چیف تو ہیں وہ لیکن جسٹس ہے یا نہیں ہے اس کو دیکھیں اور پھر اس کو دیکھنے کے بعد وہ فیصلہ کریں کہ کیا ایسے ہی چلے گا کیا جس طرح سے ہو رہا ہے لوگ گھروں سے اٹھ رہے ہیں لوگ دفتروں سے گرفتار ہو رہے ہیں ان کے پیپر پھاڑے جا رہے ہیں ان کو اس وقت اس پورے سسٹم سے باہر کیا جا رہا ہے اور ان میں سے اگر کوئی تو فیصلہ کرنا ہوگا قاضی فائزی سے سب کو کیا دوہزار اٹھارہ میں ایسا ہوا تھا ہمارے یہ ایک اور بات کی جاتی ہے اور یہ مسلم لیگ نون کے بعض رہنوہ جن میں ایسے نبال خاجہ عاصف وغیرہ خاص طور پر سر فہرست ہیں بات کرتے ہو کہتے ہیں اس نے تو جی ایچ کیو پہ حملہ کیا تھا تو پھر میاں نواز شریف صاحب نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا جی ایچ کیو پر حملے کے وقت عمران خان کی رفتار تھا سپریم کورٹ پر حملے کے وقت میاں نواز شریف بنفس نفیس سپریم کورٹ پر چڑھائی کرنے والوں کی قیادت کر رہے تھے خود تو سپریم کورٹ کی عزت نہیں ہے اگر جی ایچ کیو پر حملے کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی جماعت کے لوگوں کو سزا ہونی ہے تو بالکل ہونی ہے اور ہونی چاہیے تو پھر سپریم کورٹ پر حملے کے نتیجے میں کسی کو سزا نہیں ہونی سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو گھیر لینے کے نتیجے میں کچھ نہیں ہونا دروازے پر چڑھ جانے کے گالیاں دینے کے اندر گھز جانے کے نتیجے میں کچھ نہیں ہونا اگر میاں نواز شریف صاحب کا یہ فعل قابل تعریف ہے تو پھر میاں نواز شریف صاحب کو کوئی تمغہ بھی دیا جائے کہ انہوں نے پاکستان کی سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا ان کو نشانے امتیاز دیا جاتا ہے ستارہ امتیاز دیا جاتا ہے میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان کا سب سے بڑا سیول عزاز اس سے نواز دیا جائے کہ یہ پاکستان کی سپریم کورٹ پر چڑھے تھے انہوں نے یہ کام کیا تھا ایسا کر لیا جائے قاضی فائز اسے صاحب کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ جسٹس ہیس ٹو پریویل اور جسٹس ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے صرف چیف جسٹس نہیں نظر آنا چاہیے براہ راست نشریات میں یہ بہت ضروری ہے اور اسی لیے جاتے جاتے میں پھر ایک بار کہوں گا کہ نہیں اٹھو گے تو رون دیں گے تمہارے سپنے تمہارے جذبے تمہاری ہستی تمہارے اپنے لطار دیں گے تمہاری جنت تمہاری عزت تمہارے آگے انہیں خبر ہے ڈرے ہوئے ہیں ہم اپنے 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 ہی مسلکوں سے انہیں پتاہے نہیں ہیں ہمت کے لڑ سکیں گے ہمافتوں سے سمعیں ابھی بھی ہمارے حق میں ہماری خاطر رکا ہوا ہے ابھی بھی پھلدار ہے ابھی بھی پھلدار ہے اخوت یہ پیڑ ابھی چھکا ہوا ہے انہیں بتاؤ تمہاری چالیں تمہاری سوچیں الٹ رہے ہیں انہیں دکھاؤ کہ ظلمتوں کے تمہارے سائے سبٹ رہے ہیں تمہاری جرد تمہارے بچوں کے قہقہوں کی امین ہوگی یہی نوازے گی وہ زمین جو حسین طر سے حسین ہوگی اور جاتے جاتے آپ کو بتاؤں کہ بہنسین شاہ نواز رانجہ صاحب یہ پہنچے مقدمی کی وجہ سے لوگوں نے مارنے کی کوشش کی تھی بہتا پیٹنے کی کوشش کی تھی انہوں نے اپنے قتل کا مقدمہ جو ہے وہ لوگوں پر کروا دیا تھا عمران خان صاحب پر وہ پھر ایک بار مقدمہ لے کر آ گئے تھے آج ہی اپنے کاغذات نامزدگی کے لیے پہنچے وہاں پر ہوا یہ کہ لوگوں نے محسین شاہ نواز رانجہ صاحب کو گھیر لیا گاڑی سے اتر نہیں سکے ان کے ساتھ جو لوگ موجود تھے انہیں ٹھک تھاک تھپڑ شپڑ پڑ گئے محسین شاہ نواز رانجہ صاحب جوئیں وہ گاڑی سے نہیں اتر سکے وگرانا لوگ ان سے بھی اظہار محبت کرنے کے لیے تیار تھے اور اس موقع پر بھی یہ ہوا کہ وہ شخص جو ان کے مقابلے میں اپنے کاغذات نامزدگی لے کر آیا تھا اس کے کاغذات نامزدگی لینے سے آرون نے انکار کر دیا ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں